اسلام علیکم ناظرین سوراپر کتاب سے مخاطب ہے اس ویڈیو میں آپ کو تصویر دکھائیں گے تصویر میں اس شخص کو اپنے غور سے دیکھنا ہے اس کے چیرے کو غور سے دیکھنا ہے اس نے آت میں جو ایک بینر یا پمپلیٹ اٹھایا ہوا ہے اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی اپنے غور سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد سوچنا ہے ڈیبیٹ کرنی ہے ڈسکشن کرنی ہے اپنی رائے ضرور دینی ہے کم از کم سوچنا ضرور ہے اس کے اوپر آپ نے ساتھ ایک اور خبر ہے پاکستان میں 150 عدیات کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا یعنی دوائی گولی مینگی کر دی گئی ہے اور یہ وہ دوائیاں ہیں جن سے آپ کی جان بچ سکتی ہے یعنی آپ کے جو والدین کھاتے ہیں دادی دادا کھاتے ہیں آپ خود کھاتے ہیں ان میں بیش بہال اضافہ کر دیا گیا یعنی کئی گناہ ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ چھتر سالہ تاریخ بدلنے کے صرف پینسٹ گھنٹے دور ہیں اب اس سے پینسٹ ساٹھ پینسٹ گھنٹوں بعد آپ سرڈ کے اوپر موجود ہوں گے آپ پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑے ہوں گے آپ ووٹ ڈال رہے ہوں گے پولنگ شروع ہو چکی ہوگی اور آپ فیصلہ کون دہانے پر کھڑے ہوں گے چھتر سالہ ننگستان کی تاریخ ہاں بدل سکتے ہیں ننگستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا موقع آیا ہے جو راہے پر کھڑے ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے مستقبل کا تعیون کرنا ہے صدیق جان صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا انہوں نے کہا گاؤں کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ آپ نے ایک طلاب کو پانی سے بڑھنا ہے لہذا گاؤں کا جو موکھیا تھا گاؤں کا جو بڑا تھا اس نے پورے گاؤں والوں کو کہا کہ آپ نے ہر بندے نے ایک ایک بارٹی پانے کی ڈالنی ہے طلاب میں ایک ایک بارٹی ہر بندے نے پانے میں ڈالنی ہے سب نے کہا جناب یہ طلاب بہت بڑا ہے اور ایک ایک بارٹی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لہذا فائدہ ہی نہیں ہے یعنی بارٹی پھینگنے میں مسئلہ نہیں ہو رہا بارٹی میں تھوڑا سا پانی آتا ہے بھاری بھی نہیں ہے بارٹی پھینگنے سے مسئلہ نہیں ہے پانی کی لیکن یہ نہیں پھرے گا یہ بہت بڑا پانی ہے لیکن موکھیا نے کہا کہ نہیں ایک دفعہ کوشش کرو ایک ایک بارٹی سارے ڈالو تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پہلے بندے نے جس نے بارٹی ڈالی تھی جب تک اس کا دوبارہ نمبر آتا تب تک طلاب بھر چکا تھا یعنی ایک ایک بندہ ڈالتا گیا طلاب میں پانی بھرتا گیا اور پھر جو پہلی بارٹی جس نے ڈالی تھی گاؤں کے جس شخص نے وہ جب اس کی دوبارہ بھاری آئی تب تک طلاب بھر چکا تھا یہ طلاب آپ نے بھرنا ہے آپ کا ایک ووٹ میٹر کرتا ہے آپ کا ایک ووٹ ڈیسائسیب ہوگا آپ کا ایک ووٹ فیصلہ کن ہوگا اور یقین مانیں دو ڈھائی سالوں کے جو گمہ سان کی جنگ تھی جو تباہی اور بربادی اس ملک کے اندر ہوئی ہے لوگ مارے گئے ہیں واقعتاً لوگوں کے خون بہے ہیں خواتین کے دوپٹے کھنچے گئے تباہی نکلی ہے تباہی نکلی ہے لوگوں کے بچے مرے ہیں کم سن بچے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا عباد فاروق کا معصوم بچہ اپنے والد کی یاد میں مارا ہے لہذا وہ آپ سے انصاف مانگ رہا ہے آپ نے انصاف کرنا ہے آپ نے ظالم نہیں بننا چونکہ ظلم ہم سب کے اوپر بہت زیادہ ہو چکا ہے لہذا اب پاکستانی عوام ظالم نہ بنے آورسیز کمیونٹی آپ کو دیکھ رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو دیکھ رہی ہے طاقتور آپ کو دیکھ رہے ہیں ظالم آپ کو دیکھ رہا ہے اور ہر طالع کا ظلم کرنے والا بھی اس کی نظر ہے صرف اور صرف آپ کے اوپرے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تیر ناوٹ ڈیسائیڈ کرے گا یعنی کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں صرف وہ فیصلہ کرے گے کہ پاکستان کس طرف جائے گا اور پاکستان کے اندر حکومت کیا بنے گی سڑ کے اوپر جو ماحول ہے میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کوئی سروی اٹھا لیں کسی صافی کو اٹھا لیں کسی بندے کو اٹھا لیں یعنی چند ایک ٹی وی چینلز وہ بھی بڑی مشکل سے باتچیت کرتے ہیں لیکن ان کے انڈپرڈنٹ جنرلیسٹوں کو اٹھا لیں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا مکمل طور پر عمران خان کے آنکھ میں ہے خان کا غلوہ ہے پاپولیریٹی کی انتہا ہے اور ایک غصے والا ووٹر اور ایک سائلنٹ ووٹر بھی اس وقت خان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے میں خود اپنا کس آپ کو سناتا ہوں میں ایک جگہ سے ایک دکان سے دودھ لیتا ہوں میں آج وہاں پر گیا تو دودھ والا کہتا ہے کہ جو ہمارا کام کرنے والا نوجوان ہے میں نے اسے یہ کہا کہ آپ نے عمران خان کا سٹیٹس نہیں لگا نا خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت کا پتہ نہیں ہوتا پولیس اٹھا لے گی تمہیں کہتا ہے ایک شخص دودھ لینے کے لیے وہاں پر کھڑا تھا اس نے دودھ ادھر ہی چھوڑا اور وہ وہاں سے واپس چلا گیا اور اس نے واپس پیخان بجا کہ آج کے بعد میں اس دکان سے دودھ نہیں خرید ہوں اب میں نے اسے پوچھا بندہ کون تھا کہتا ہے وہ بندہ ایک ٹیچر تھا بندہ ایک استاد تھا اب یہ وہ سائلنٹ ووٹر ہے یہ وہ خموش ووٹر ہے جو فیصلہ کرتا ہے ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جلسوں میں جاتے ہیں سوشل میڈیا پر پوستیں کرتے ہیں بڑے سامنے نظر آتے ہیں گانے شانے سنتے ہیں ترانے شرانے بھی باقیدہ انہوں نے لگائے ہوتے ہیں لیکن ایک ووٹر وہ ہوتا ہے جس کی تعداد چالیس پرسنٹ ہے جو بالکل خموش ہوتا ہے جو کوئی پوست نہیں کرتا جو کوئی بات چیت نہیں کرتا وہ صرف ووٹ ڈالتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے آتا ہے اور وہ بڑا سوفیسٹیکیڈڈ ووٹر ہوتا ہے وہ استاد ہوتا ہے وہ کوئی عام بندہ ہوتا ہے وہ کعام ملازم ہوتا ہے عام بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے لہذا وہ پولیٹکلی ایکٹیف نہیں ہوتا لیکن ووٹ ضرور ڈالتا ہے اور وہ جو سائلنٹ ووٹر ہے پورا کا پورا وہ خان کے ساتھ کھڑا ہے لہذا پورا ایک پاکستان بھر میں مومنٹم بنا ہوا ہے محول بنا ہوا ہے اور پھر جو عددت والے معاملے کے اوپر مس کلکولیشن ہوئی ہے اس کے بعد ایک خصہ بھی ہے امام میں مختلف مقاتبی فکر کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے ہیں اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آپ بہت زیادہ غلط کر گئے ہیں لہذا اس دفعہ چیزیں بہت زیادہ مختلف ہونے والی ہیں لہذا آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ووٹ ڈالنا ہے آپ کے ساتھ پاس ساٹھ پیسٹھ گھنٹیں ان ساٹھ پیسٹھ گھنٹوں میں سے دو دو گھنٹے بھی اگر آپ نے استعمال کر لیے تو چھتر سالہ تاریخ بدل جائے گی اس بات کو سمجھئے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے ساتھ ساتھ ایک سو پچاس عدیات کی قیمتیں مہنگی کر دی گئی ہیں ایک سو پچاس عدیات جان بچانے والی عدیات یعنی آپ گولی دوائی نہیں خرید سکتے اس ملک کے لئے یقین مانے جب آپ گاڑی لے کر یا کہیں پیدل جاتے ہیں لوگ آج آپ سے پیسے نہیں مانگتے لوگ آج آپ سے مانگتے اٹھا لے کر دے دو یا پھر یہ دوائی لے کر دے دو یقین مانے ایسے ایسے لوگ پچ پچیاں لے کر آپ کے پاس آجاتے ہیں یا یہ دوائی لے کر دے دو یہ گولی لے کر دے دو یعنی لوگ گولی دوائی مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جناب روٹی چلیں پانی پر ہم گزارا کر لیں گے ہم پیاس کے ساتھ روٹی کھا لیں گے لیکن دوائی گولی خریدنے کے لوگ قابل نہیں رہے ہیں برباد کر دیا گیا ہے یعنی جانوں بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر پاکستان میں اس ملکوں لوگوں کے لئے عام لوگوں کے لئے جو دوائی گولی نہیں خرید سکتے آپ اپنے والدین کے لئے دوائی گولی یعنی کسی بھی مرڈیکل سٹور یا کسی بھی فارماسی پر آپ جائیں جتنے آپ کے کسی مہنگے ترین شاپنگ مال میں پیسے لگتے نا اتنے پیسے آپ کو عام دوائیاں خریدتے ہوئے لگیں عام دوائیاں سردد کی گولیاں یا پھر باقی جو عام ڈیلی روٹین کی جو عدیات آپ کھاتے ہیں یا بیمار ہوتا ہے یا شخص کھا لیتا ہے یا کسی بیماری یا وائرل سے لڑنے کے لئے بھی کھاتا ہے وہ بھی آج اتنی مہنگی ہوگی کہ افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ ایک دفعہ پھر ملک میں مہنگی کر دی گئی اب یہ تصویر دیکھیں اس شخص کو اور سے دیکھیں اس شخص کے اوپر غربت کیے نشانات کو اور سے دیکھیں اس کی صفیت داڑی کو دیکھیں اور پھر اس نے جو بینر اٹھائے وہ لکھا ہوئے نواز شریف آئے گا تقریب روٹی کھاوے گا یعنی 76 سالوں بعد آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب روٹی نہیں ہے آج بھی یہ شخص یہاں پر کھڑا ہو کر روٹی مانگ رہا ہے آج بھی اس شخص بندے کے بعد روٹی نہیں ہے اور اس نے امید لگا رکھے کہ تین دفعہ جو بندہ فیل ہو چکا ہے وہ پھر سے آئے گا اور وہ مجھے روٹی دے دے گا وہ مجھے روٹی کھلائے گا یعنی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے اندر آج بھی لوگوں کو سمجھ یہ نہیں آئی کہ ان کا جو روٹی کا نوالہ ہے یہ روٹی کا نوالہ ان سے چھینہ گیا ہے اور ایک پالیسی کے تحت ان لوگوں کو غریب رکھا جاتا ہے غربت ایک پالیسی کا حصہ ہے غربت ایک ٹھنگ ٹینگ کا حصہ ہے لوگوں کو غریب رکھا جاتا ہے چونکہ جو بندہ غریب ہوتا ہے اسی کا شعور چھینہ جا سکتا ہے اسی کے شعور کے اوپر قبضہ کر دیا جاتا ہے اسی کو روٹی کے پیچھے لگا کر اس کے سارے وسائل کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے لہذا اس بندے کو نازہ نہیں ہے کہ جو بینر اس نے اٹھایا وہ اس کے روٹی کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے اور یہ روٹی دکھا کر اس کا شعور خریدا جاتا ہے اس کا ضمیر خریدا جاتا ہے اس کے نسلوں کو بیچا جاتا ہے اور اس کے نسلوں کو غلام رکھا جاتا ہے بڑی بدقسمتی ہے لیکن آج ایک اور سوچ ذہن میں آتی ہے کہ کدھر ہیں وہ لوگ جو لنگر خانوں کے اوپر پروگرام کرتے تھے اور اتنی بڑی بڑی زبانیں باہر نکال کر اس کے اوپر تفسریں کرتے تھے یعنی کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے لنگر خانے اس ملک کے اندر بند کروا دیئے چونکہ اس ملک کا مسئلہ روٹی کا ہے یہاں پر روٹی لوگوں کو نہیں ملتی یہاں پر روٹی لوگوں کے چھینے گئی ہے یہاں روٹیوں کے اوپر لوگوں کی کھانے کے اوپر رزق کے اوپر قبضہ کیایا ہے لہٰذا اس بات کو انڈرسٹین کریں کہ جو روٹی اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کے حصے کی روٹی کسی نے کھائی ہے آپ کے حصے کی روٹی پر کسی نے قبضہ کیا ہے آپ کے حصے کی روٹی آپ سے کسی نے چھینی ہوئی ہے اور وہ تب ہی روٹی آپ کو مل سکتی ہے جب آپ ووٹ ڈالیں گے ووٹ کسی کے لیے بھی ڈالیں لیکن ووٹ ڈالیں گے وہ اپنی روٹی کے لیے اپنے بنیادی حقوق کے لیے اپنے بنیادی وسائل کے لیے لہذا اپنی غربت کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ پولیسی کے تحت آپ کے اوپر پھینکی گئی ہے اگر آپ کا بچہ سکول نہیں جا پت آپ کا بچے کے باس ملازمت نہیں ہے آپ کے بچے کے باپ یعنی آپ کے زندگی کے کوئی بھی مسائل ہیں تو وہ ایک پولیسی کے تحت آپ سے چھین کر آپ کے اوپر بکاجہ سے قبضہ کیا گیا ہے اب وہ سڑ کے اوپر جو محول ہے اور وہ ہے تو عمران خان کا لیکن سال سال کوشش کی جائے گی میاں نواز شریف صاحب کو یہ مختلف پولیٹیشنز کو جتانے کی میں دیکھ رہا تھا گزرش دن جیو نیوز کے اوپر ایک بہت بڑی دیبیٹ ہوئی ہے اور یہ دیبیٹ ہوئی مساق جمہوریت کے اوپر یعنی کہ سب ایک جگہ پر کھڑے ہوں اور ڈیسائیڈ کریں کہ جناب ملک کے در جائے گا اور آنگے فیصلہ کیا ہونا ہے اب یقین مانے عمران خان کے جو بطری مخالف ہیں ایون بلاول پٹو زرداری پیپلز پارٹی کے لوگ نون لیگ کے لوگ وہ بھی آج چیخ چیخ کر کریں کہ جناب یہ آپ کیا کر بیٹھے آپ نے عددت والے معاملے میں یہ کیا کر دیا یہ چلیں تھی کہ آپ باقی کسی کو جسٹیپائی کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں توشہ خانہ سے وہ گھڑی لے گیا آپ بیانیاں پر ماہ سکتے ہیں اب یہ کہہ سکتے ہیں سائفر میں کوئی ہمارے تعلقات حالانکہ دنیا ہمیں پوچھتی نہیں ہے پیسے دیتی ہیں ان سے بھیک مانگتے ہیں چلیں آپ پھر بھی اس کے پر کوئی دلیل دے سکتے ہیں لیکن یہ عددت والے معاملے میں آپ کیا کر بیٹھے ہیں یعنی سب لوگ ہر مقاتی بے فکر کے لوگ استاد صافی جنرلیس پولیٹیشنز عورت مارچ ہوئی اب اسلام آباد میں کے اندر آنے والا ہے وہ بھی پروٹسٹ کرنے والے کل لہٰذا سب اس چیز کے پر چیخ اٹھیں کہ نہیں یہ آپ بہت بڑی زیادتی کر گئے یہ آپ ظلم کر گئے لہٰذا یہ کسی بھی طور پر جسٹیفائیبل نہیں ہے خیار رکھئے گا اپنا آپ کے پاس چند گھنٹیں لہٰذا ڈیسائیڈ کریں فیصلہ کریں موبیلائز کریں سوشل میڈیا پر جا کر لکھیں ایک ماحول مزید کریں اور باہر نکلیں ووٹ کسی کو بھی ڈالیں لیکن باہر نکلیں خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ